زلہ شیخ اپرا کی تحصیل فیروزوال میں ڈاکٹر کسائی بن چکے ہیں اسی علاقے میں چند دنوں میں تین خواہتین جان سے گئی غلط انجیکشن لگنے سے انہوں نے مجھے پہلے دن تین ڈریپے لگائی اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دو ڈریپے لگائی ہیں روزانہ مجھے ایک ہی دو ڈریپے لگاتے تھے میوہ اسپیڈل میں بھی خاص کسی نے میرا آواز نہیں سنی وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہی ٹھیک سی ہو سکا سر دو جگہ سے انہوں نے میرا آپریٹ کی ہے ابھی سر بہت ہی تکلیف میں ہوں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باخبر رہ سکے زلہ شیخ اپرا کی تحصیل فیروزوال میں ڈاکٹر کسائی بن چکے ہیں کسائی اس لیے بنیں گے کہ جب یہ میٹرک پاس کر کے اپنا کلینک چلائیں گے میڈیکل سینٹر چلائیں گے تو پھر لوگوں کی جانوں سے ہی کھیلیں گے کچھ دن پہلے اسی علاقے میں چند دنوں میں تین خواہ تین جان سے گئی غلط انجیکشن لگنے سے اس کے بعد دو لوگوں کو ایسا انجیکشن لگا جو اپنی ٹانگ ضائع کر کے بیٹھ گئے ہیں جس میں یہ میرا بھائی بھی شامل ہے یہاں پر اس کو بھی انجیکشن لگایا ہے کتائی ڈاکٹر نے اور اب ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ بلکل ناکارہ ہو چکی ہے اس کے علاج جاری ہے لیکن روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو ہم ڈی ڈی اے چوڑ ڈاکٹر انوز تحصیل فیروز والا کے پاس گئے یہ گفتو گزر آپ سنیے گا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیسا رویہ رکھا اور اس نے کیا کہا اس کے بعد میں ان سے بات کروں گا یہ اللہ ہوتے ہیں اللہ ہوتے ہیں سر آپ ابھی آپ جاتی کریں آپ میرے پاس آپ جاتی کریں سر آپ میرے پاس آئیں سر میری باہر سنیے آپ کی تحصیل میں تین لوگوں کی جان گئی ہے اور غرض انجیشن لگنے سے گئی ہے میرا میں یہ سوال ہے میں نیوٹیف آج ہوں ضرور ہم کام کریں گے وہ جس کا ہاتھ آیا ہوگا وہ تصویر بھی دکھائیں گا وہ خاتم بھائی ہے وہی دکھائیں گے یہ یہ کہ یہ پانچ ہے ہم پانچے آگے ہم پانچے آگے ہیں ہماری ٹیم ہے وہ کمل ہماری ہے ہمارا کام ہے ڈیوٹی آگے یہ چیکس ہے لگا آپ فوریہ یہ فوریہ اس کی کرتے ہیں جن سے یہ نوک کر لیں کسی رویہ کہ سیدھی سی بات ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایسے ملاقات پرسٹ کریں سیدھی سی بات ہے اور بات بڑے سیمپل ہے میرے میرا یہ جو کمرہ ہے نا پبلک پروپٹی ہے پبلک آفیس ہے تی تفاہ آپ کے آفیس آج کو مجھے یہاں کوئی بھی نہیں ملایا ایسی تعلے لگی ہوئے سے آپ کتنے بجائے ہیں ایک آدمی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹینکی پر گئے ہو کہا گئے ٹینکی کے ٹینکی کے ٹین آجے وہاں گئے ہو پھر آپ جب آپ پھر آجیں جب آپ آپ میرا نمبر لے لیں ٹھیک ہے آپ نے ملاقات کرنے میرے سے کال کر لیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں فیلڈ آفیسر بھی ہوں ٹھیک ہے آج تکینکی نے ڈاک نکال نہیں تھی میں مل رہا ہوں آپ کو ابھی بھی دو بجے میٹنگ شکوپورا میں سی آفیس میں سٹارٹ ہوگی بھی ہے ٹھیک ہے میں آلڈی لیٹ ہوں ٹھیک ہے میں نے یہی آپ کو کہا تھا میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ میں دو منٹ آپ کو دوں گا آپ نے اس چیز کا پتہ نہیں کیا مطلب بنا لیا ہے تو آپ نے ساری بات سنی ڈاکٹر رنوس کی جناب چائے کافی پی رہے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا میرے پاس صرف دو منٹ ہیں اور دو منٹ میں آپ مجھے اپنی بات سنائیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے چلے جائیں یعنی کہ وہ باقی معاملات یعنی کہ دفتری معاملات میں مصروف ہیں میٹنگز میں جاتے ہیں بھئی آپ جائیں لیکن غریبوں کا کیا بنے گا جو آپ نے کسائی اپنے علاقے میں کھلے چھوڑے ہوئے ہیں جو انجیکشن لگا کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اموات ہو رہی ہیں زخمی ہو رہے ہیں لوگ ہاتھوں سے پاؤں سے بچارے معذور ہو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا ان کی روکتہ ہم کون کریں گے وزیراعلا صاحب آپ آب کر کریں گے ظاہر ہے ڈاکٹر رنوس جیسے لوگوں نے ہی کرنا ہے جب یہی چینک این بیلنس نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا کدھر جائیں گے غریب لوگ کہاں جائیں گے یہ پہلے وہاں جا چکے ہیں لیکن ان کی بات نہیں سنی یہ اپلیکیشن ہے ان کی یہ لکھی ہوئی ہے ڈی ڈی اچو کو دی ہے لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی پولیس کے پاس گئے پولیس کا تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کو پتا ہے پولیس کیا کر دی ہے غریب لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا آپ کو مسئلہ کیا تھا اور ٹانگ کے ساتھ کیا ہوا اسلام علیکم سر میں مجھے بخار تھا تو یہ ہمارے کوٹ عبدالل مالک میں مالوالے بزار میں ڈاکٹر زبیر اکرام بیٹھتے ہیں ان کے کلینک کا نام یہ ہے تو مجھے بخار تھا میں گیا ان کے پاس انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے پہلے تو انہوں نے میرا ٹیسٹ کی جب میرے سامنے انہوں نے کہا آپ کو ڈینگی کی شکایت ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا انہوں نے مجھے پہلے دن تین ڈریپے لگائیں ٹھیک ہے تو سر اس کے بعد انہوں نے کہا کل پھر آپ آ کے چیک کروائیں کل میں پھر آیا سر پھر انہوں نے میرے ٹیسٹ کی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دو ڈریپے لگائیں ہیں روزانہ مجھے ایک ہی ہیں دو ڈریپے لگاتے تھے اس کے بعد سر مجھے ایک سو تین بخار تھا جب انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا اس کے بعد سر میری نا طبیعت اور بگرنا شروع ہو گئی میں ان کے پاس گیا ان کو میں نے بتایا کہ سر میری نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھے ایک ٹیبلل لکھے دی کہ یہ باہر سے آپ لیں اور نہ پاؤں کی نا ایکسرسائز بتائی آپ صرف ایکسرسائز کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے تو سر بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی رات کو سویا بھی نہیں تھا جاتا تو میں صبح اٹھا میں میوہ ہسپیڈل گیا پہلے وہاں پہ جا کے میں نے چیک کروایا انہوں نے کہا یہ تو آپ کی جو ہے نا پیچھے ساڑا زہر بن رہا ہے یہ آپ نے کہاں سے انجیکشن لگوایا ہے تو میں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا آپ کا آپریٹ ہوگا میوہ ہسپیڈل میں بھی خاص کسی نے میرا نا آواز نہیں سنی ہواں پہ ٹریٹمنٹ ہی ٹھیک سی ہو سکا پھر میں ادھر شادرہ موڑ چکے ہیں سٹیشن کے پاس مارچس فیکٹری کے پاس ٹیچنگ ہسپیڈل ہے وہاں پہ گیا وہاں پہ سر سرجن ہے سر مدصر انہوں نے چیک اپ وغیرہ میرا کیا انہوں نے کہا یہ آپ کا جو ہے نا بھڑا عیستہ عیستہ تو اس کا جل سے جلد آپریٹ کرنا پڑے گا انہوں نے سر پھر میں فرائیڈے والا دن یہ جو گزر کے گیا سر فرائیڈے کو میں وہاں پہ ایڈمیٹ ہوا اور سر سیچڑے والے دن بارہ بجے کے قریب انہوں نے میرا آپریٹ کیا ہے انہوں نے جب میرا آپریٹ کی اللہ نہیں لکھتا انہوں نے میرا آپریٹ کی یہ اللہ نہ کرتا ہم مجھے پکڑکی لے کے جاتے ہیں ابھی ٹانگ پہ جی سر ابھی سر بہت ہی تکلیف ہوتی ہے سر لیٹا بھی نہیں جاتا رات کو سویا بھی نہیں جاتا اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں سر بیٹھا بھی نہیں ٹھیک سے جاتا بہت تکلیف میں سر اس وقت میرے سر بہت ہی زیادہ زیادتی ہوئی اور میں چاہتا ہوں مجھے انصاف دیا جائے یہ حالت ہے جب ڈاکٹر دسویں پاس ہوگا تو جس نے انجیکشن لگایا ہے کام پورڈر وہ تو پانچویں پاس ہی ہوگا بلکہ وہ سکول بھی نہیں گیا ہوگا ایکسپیرینس لیتے ہیں کسی کے ساتھ دو مہینے کام کرتے ہیں اس کے بعد اپنا اسپطال اپنا میڈیکل سینٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جو چیک کرنے والے لوگ ہیں وہ خود نہیں چاہتے کہ معاشرے میں آدم ایسے کام بطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس اس طرح کی خبریں آئیں ہم لوگ کو پیسے لے ہمارے سیکٹری وغیرہ ڈرائیور وغیرہ جائیں ان سے منتھلی لے منتھلی لے کر خاموش ہو اور ایسے لوگوں کو اگنور کریں تو ڈی سی صاحب ڈی سی شیخ پورا صاحب آپ بھی کچھ کر لیں جب ہیلتھ والے کچھ کر ہی نہیں رہے تو پھر آپ کے متحد ہیں سارے آپ کمیشنر ہے جی شیخ پورا کے تو جب آپ ان کو کچھ کر دیں ان کو انصاف دے دیں وزیر اعلیٰ صاحب آپ بھی آپ کچھ کر لیں وزیر صحت آپ کچھ کر لیں ان سے نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے قصائیوں کو تحصیل فیروز والا میں کھلا چھوڑا ہوا ہے ہم وہاں تو رہی ہیں خواتین اپنی جان سے جا رہی ہیں بچے ایک بچے کا خطنہ ہوا تھا وہ بھی خراب کر دیا انہوں نے یعنی کہ کون کون سا کیس ہم یہاں پر ڈسکس کریں اس تحصیل میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو انصاف چاہیے اور لہٰذا اپنا چیک ان بیلنس رکھے وزیر صحت کو میں کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی نظر رکھیں باقی ظلا پر بھی چھوٹے چھوٹے جو شہر ہے لاہور کو لاہور تو بہت بڑا ہے تھوڑا سا ٹائم شیخوبورہ کو بھی دے دے کہ یہاں پر کیسے عملہ آپ لوگوں نے بٹھایا ہوئے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے چیک ان بیلنس ہے یا نہیں ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ تشویشناک ہے اگر اس کو ابھی روکا نہ گیا تو مزید جانے ضائع ہوگی بہت شکریہ